بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایم سائنس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نزیریام نینجائٹس کو ڈسکس کریں گے بسکلی آج سے ہم گرام نیکٹیو بیکٹیریا کو شروع کرنے والے ہیں جس کا سب سے پہلا امپورٹنٹ بیکٹیریا نزیریام نینجائٹس ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو دہ پوائنٹ مین بار ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو ہوپ فولی آپ کا یہ بیکٹیریا بہت آسانی کے ساتھ کلیر ہو جائے گا اس بیکٹیریا کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ایم سائنس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب لازمی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو ابھی دبا دیں کیونکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ اس سے ملتی رہے گی اس کے علاوہ آپ نے پلی لسٹ میں جا کے باقی جو بیکٹیریاز کی یہاں پہ ویڈیوز دی گئی ہیں آپ نے ان کو واج کر لینا ہے آپ کو بہت زیادہ آسان وے میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیزیریا مننجائٹس یہاں سے میں سلائٹ شو کرتا ہوں اس لیکچر کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں اب جو نیزیریا مننجائٹس ہے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے مننجو کوکس مننجائٹس سے ہی ہے کہ اسی سے یاد رکھنے کے لیے کہ نیزیریا مننجائٹس یعنی اس ورڈ کو اگر پہلے لیا ہے تو مننجو کوکس اس کا دوسرا نام ہے تو اس کا دوسرا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نیکس سلائٹ پہ جاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم نے گرام نیگٹیو بیکٹیریا آج سے شروع کی ہیں گرام پوزیٹیو کوکائے جو تھے ہم نے ایک ڈسکس کر لیے تھے آج سے ہم گرام نیگٹیو کوکائے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں جو ہیں صرف دو ہی بیکٹیریا آتے ہیں جو کہ گرام نیگٹیو کوکائے ہیں سب سے پہلا بیکٹیریا جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیزیریا مننجائٹس اور دوسرا جو ہے نیزیریا گنوریائی اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب ان دونوں کے دوسرے دوسرے جو نام ہے یہ آپ کو آنے چاہیے نیزیریا مننجائٹس کا جو دوسرا نام ہے مننجو کوکس جو میں نے آپ کو بتایا اور گنوریہ کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے گنو کوکس ان دونوں کے دوسرے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈیزیز سے شروع کرتے ہیں اب جو نیزیریا مننجائٹس ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ مننجائٹس کروائے گا سب سے پہلا انفیکشن مننجائٹس ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت سارے پہلے بھی بکٹیریا میں آیا تھا مننجائٹس کیا ہوتا ہے کہ انفلمیشن آف دا مننجیز یعنی برین کی جو کوریز ہوتی ہیں تین اس کی انفلمیشن کروا دینا تو یہ سب سے پہلا انفیکشن مننجائٹس ہی کروائے گا دوسرا جو بہت سپیسیفک انفیکشن ہے وہ ہے مننجو کوکسیمیا اب یہی مین سپیسیفک انفیکشن ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ مننجائٹس تو بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور انفیکشنز میں بھی لیکن مننجو کوکسیمیا بہت کم بکٹیریا میں ہوتا ہے اور یہ مہت سپیسیفکلی اسی بکٹیریا میں ہو رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے نینزیریا مننجائٹس اب مننجو کوکسیمیا ہے کیا یہ جو ہے سب سے پہلے اس میں ہوتی ہیں پیٹیچیل ہیمریجز اب مننجو کوکسیمیا یعنی یہ دیسیمنیٹری انفیکشن ہوگا پیٹیچیل ہیمریجز کیا ہوتی ہیں کہ سمال پرپیورک لیجنز بن جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پکچر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ میں نے پکچر ایک منٹ جی دوستو یہاں پہ میں نے پکچر اٹیج کر دی ہے میں یہاں پہ لگانا بھول گیا تھا تو میں نے دوبارہ لگا دیا اور واپس چلتے ہیں پکچر کی طرف اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پیٹیچل ہیمریجز کیا ہوتی ہیں جب یہ مننجو کوکسیمیا ہوگا یعنی جب یہ انفیکشن برین سے ہوتا ہوا ڈیسیمنیٹ کرے گا بوڈی کی طرف تو یہ لگز میں جاتا ہے اس طرح بوڈی پارٹس میں جاتا ہے تو یہاں پہ یہ لگ دکھائی گئی ہے ایک پیشنٹ کی جس پہ یہ پیٹیچل ہیمریجز ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلرز وغیرہ پیٹیچل ہیمریجز کیا تھی کہ یہ سمال پرپیورک لیجنز ہیں پرپیورک لیجنز کیا ہوتے ہیں کہ اس کا کلر آپ دیکھیں کہ نورملی ریڈ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ یہ ریڈ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پرپیورک لیجنز دسکلرائشن آف دسکین اور میوکس میمبرین یہ جو سکین اور میوکس میمبرین ہے اس کی دسکلرائزیشن ہو گئی ہے اس کے پیچھے جو سمال بیڈ ویسلز تھی ان کی بریکڈاؤن کی وجہ سے اور اس کو بولا جاتا ہے پرپیورک لیجنز یا پیٹیچل ہیمریجز پیٹیچل ہیمریجز ہوتی ہیں یہ سمال پرپیورک لیجنز ہوتی ہیں اگر یہ لاج ہوں گی تو پھر وہ بروسز یا وہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پہ صرف پیٹیچل ہیمریجز کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے مننجیو کوکسیمیا میں موس پیسیفیکلی لیگ میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیسیمنیٹیڈ انٹر ویسکولر کواغلیشن اب یہ بھی انٹر ویسکولر کواغلیشن کا ہی نتیجہ ہے کہ بکٹیریا کا انفیکشن پھیلتا ہوا لیکس تک جا پہنچا ہے ڈیسیمنیٹیڈ انٹر ویسکولر کواغلیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بلیڈ کلوٹس بن جاتے ہیں کواغلیشن مینز کے بلیڈ کلوٹ اور انٹر ویسکولر مین کے ویسلز کے درمیان میں بننا شروع ہو جائیں گے اور ڈیسیمنیٹیڈ مین پوری باڈی میں پھیل جائیں گے اب بلیڈ کلوٹ اگر پوری باڈی میں پھیل جائیں اور جا کے پھر وہ ویسلز کو بلوک کرنا شروع کر دیں تو اس کو بولتا ہے ڈیسیمنیٹی انٹر ویسکولر کواغلیشن یہاں پہ اس کی اگزیمپل میں آپ نے اس پکچر کو لازمی سے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر یہ میننجو کوکسیمیا بہت زیادہ سویر یا لائف تھریٹننگ ہو جائے یہ تو ہے کہ اس کی عام سی شکل ہے اگر یہ پیٹچل ہیمرجز ہو رہی ہیں یا کیاگلیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر یہ بہت زیادہ دینجرس ہو جائے تو اس کنڈیشن کو بولتے ہیں کہ وارٹر فرائٹ ریچسن سینڈروم اس سینڈروم کو آپ نے یاد رکھنا ہے سینڈروم مین کے کلیکشن آف ڈیزیزز مطلب سیمٹمز تو اس میں کیا ہوگا کہ وہی پرپیروہ بنیں گے دیسمنیٹری انٹرسکولر کوئگولیشن ہوگی لیکن اس کے ساتھ اس میں شوک ہو رہا ہوگا اس کو بہت ہائی گریڈ فیور ہوگا تھرومبوسائٹوپینیا ہوگا ایڈرینل شفیشنسی ہوگی اب یہ جو ٹائمز ہیں اس میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شوک کیا ہوتا ہے شوک یہ ہوتا ہے کہ باڈی کی شفیشنٹ جو بلڈ سپلائی ہے وہ اس کو نہیں مل پاتی تو پیش شوک کی طرف چلا جاتا ہے پرپیورہ اور ڈیسمنیٹیڈ یہ ہے اسی ہم نے دیسکس کر لیا تھرومبوسائٹوپینیا یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ لیٹس بہت زیادہ کم مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں پلیٹ لیٹس جو ہمارے بلڈ کلوٹنگ میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ کوئگولیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایڈرینل انشفیشنسی مینز کے ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ نورملی ہارمونز نہیں بنا پاتا جو اس کے سٹیرویڈز گلوکوکورٹیکوئڈز وہ والے ہارمونز ہوتے ہیں تو آپ نے مور سپیسفک جو اس کی ڈیزیز مین کا آز گتا ہے مینجو کوکسیمیا کو لازمی یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر جو تین کنڈیشن ہے اس کو آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے اور میننجائیٹس تو سب میں کومن ہے تو آپ ڈائیگنوسز مینجو کوکسیمیا سے ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ پاکی جو ٹیسٹ آئیں گے وہ آگئے ہم ڈسکس کر لیں گے نیکس چلتے ہیں یہاں سے کلرز سکیم کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والے تین کلرز اور یہ دو نیکس چلتے ہیں کہ اس کی اب یہ والی تو پکچر ہو گئی اس کے بعد ہیبیٹیٹ اس کا کیا ہے کہ کہاں سے اس نے بسیرہ کیا کہاں سے یہ ٹرانسمیٹ ہوا کیسے یہ انفیکشن اس نے پھیلایا اب سب سے پہلے جو ہے یہ جب بوڈی کے اندر داخل ہوگا تو ہیبیٹیٹ کہاں پہ بسیرہ کرے گا یہ اپر ریسپریٹری ٹریک کے اندر بسیرہ کرتا ہے اب اپر ریسپریٹری ٹریک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں نوز سے شروع ہوتا ہے اپر ریسپریٹری ٹریک نوز سے ہوتا ہوا اپر پارٹ آف دا ووکل کارڈ جو اس کا اوپر والا پورشن ہے ادھر تک ہوتا ہے اب اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں یعنی نوز کے بعد نیزل فیرنگس اورو فیرنگس اس کے علاوہ لیرنگس کا اوپر والا پارٹ تو یہ ساری چیزیں اپر ریسپریٹری ٹریک میں آ جاتی ہیں وہاں جا کے یہ سب سے پہلے بسیرہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اب پھر آگے کی طرف ڈیسیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوگی کیسے یہ اپر ریسپریٹری ٹیک تک پہنچے گا پھر جا کے زائری باتیں ڈیسیمنیٹ ہوگا تو ٹرانسمیشن جو ہے اس کی ریسپریٹری ڈوپلٹس سے ہوتی ہے یہ بھی زائری بات ہے کہ ریسپریٹری ٹیک سے اگر اس کی ہیبیٹیٹ ہے تو وہیں سے اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہوگی اب آپ دیکھیں کہ میننجائٹس اور میننجو کوکسیمیا یہ کروا رہا تھا لیکن یہ ٹرانسمیٹ ریسپریٹری ٹیک سے ہو رہا ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے یہ تھوڑا بھول جاتا ہے بندے کو اب ریسپریٹری ڈوپلٹس کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ڈوپلٹس یا وہ ایکوز پارٹیکلز جو کہ ہم اگزہیل کرتے ہیں جب نارملی اگزہیل مینن جب ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں تو اس کے دوران کچھ ڈوپلٹس یا ایکوز ڈوپلٹس نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو ریسپریٹری ڈوپلٹس بولا جاتا ہے یہی اس انفیکشن کو کاز ٹرانسمیٹ ہونے کا باعث بنتے ہیں یہ بہت زیادہ آگے ریپیٹ ہوں گے وائرالوجی میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ ایسے وائرس ہیں جو کہ ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کروا رہے ہیں اور وہ اسی سے ہی پھیلتے ہیں جیسے کرونا وائرس ہے یہ میں ہر جہاں جہاں ریسپریٹری ڈوپلٹس آتے ہیں میں بتاتا رہتا ہوں اس کے علاوہ جو دوسری جو اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ ہے ریسپریٹری سیکریشن جو کہ ریسپریٹری ٹریک میں جو سیکریشن بغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اکثر اس کے ذریعے بھی یہ انفیکشن پھیل سکتا ہے تو آپ نے یہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں اس کے بعد نیکس چلتے ہیں کہ اس کی پیتو جینسز کیا ہوتی ہے اب اس کی سب سے پہلے ہم جنرلی دیکھیں گے کہ یہ کیسے پیتو جینسز کروائے گا پھر اس کی سپیسیفک چیزیں دیکھیں گے کہ کون کون سے پیتو جینسز میں انوال ہوتے ہیں اب کلر سکیم سے آپ نے یاد رکھنا کہ جو ریڈ کلر ہے یہ جنرل پیتو جینسز یہاں پہ دکھائی گئی ہے سیمپل وے میں اور یہ جو ییل ہوئے اس میں پیتو جینسز فیکٹر ہیں اب سب سے پہلے جو ہے جنرلی جب سب سے پہلے اپر ریسپریٹی ٹریک میں یہ وہ ہوا مطلب ہیبیٹیٹ ہوا داخل ہوا ریسپریٹی ڈوپلیٹ سے ہوتا ہوا اب سب سے پہلے اس نے کولونائز کہاں پہ ہوا یہ اپر ریسپریٹی ٹریک میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ریسپریٹی ڈوپلیٹ سے ہوتا ہوا اپر ریسپریٹی ٹریک میں مور سپیسیفکلی نیزو فیرنکس یعنی ناک کی پیچھے والا علاقہ اور فیرنکس کے درمیان نیزو فیرنکس میں اس نے کولونائز کیا کولونائز مینز کہ یہ یہاں پہ کولونائز تو ہو جائے گا یعنی وہاں پہ ہیبیٹیٹ یہ اپنا بنا لے گا لیکن وہاں پہ ڈیزیز کاز نہیں کرے گا کولونائز کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کے بعد یہ بلیڈ سٹریم میں جائے گا اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ منینجیز میں جاتا ہے میں یہ تین بات ہیں کولونائزیشن بلیڈ سٹریم میں ڈیسمنیشن اور پیوجینک اب جو مین ویرولنس فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی پیتوجینس اب یہ کروائیں گے اس میں یہ چار فیکٹرز ہیں یہ چاروں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے باقی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا کیا ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پولی سیکرائیٹ کیپسول اب آپ دیکھیں کہ پولی سیکرائیٹ کیپسول مین ویرولنس فیکٹر ہے یہ اور بیکٹیریا میں بھی آ رہا تھا پولی سیکرائیٹ کیپسول کیا ہے یہ جو ہے کہ فیگوسائٹوسیز نہیں ہونے دیتا یہ زائری بات ہے یہ جو کیپسول ہوتا ہے بیکٹیریا کے جو کہ کاربوائیڈریٹ کا بنا ہوتا ہے وہ فیگوسائٹوسیز نہیں کروانے دے گا جب بوڈی کے ہوسٹ ڈیفینس جب ہوگا نیوٹروفیلز آئیں گے تو یہ اس کی فیگوسائٹوسیز نہیں ہونے دے گا یعنی اس کو انگلف نہیں کریں گے ہوسٹ ڈیفینس کی سیلز تو پھر زائری بات ہے یہ انفیکشن بڑھانا شروع کر دے گا تو مین ویرولنس فیکٹر پولی سیکرائیٹ کیپسول ہے دوسرا ہے اس کا آئی جی اے پروٹی ایز آئی جی اے مینز ایمینو گلوبلین اے پروٹی ایز یہ کیا کرتا ہے یہ بھی پھر ایڈہین کروا دیتا ہے پروٹین کی بریک ڈاؤن پروٹی ایز کی مطلب سے کروائے گا اور پھر انفلمیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دو ویرولنس فیکٹر تو ہو گئے میننجائٹس یا جہاں بھی انفلمیشن ہو رہی ہوگی جب دیسمنیشن ہوگی تو اس میں یہ انوالو ہوں گے اس کے بعد جو ہے سٹارٹ کمپلی منٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو انیبیٹ کر دیتا ہے موس سپیسیفک کون سا کمپلی منٹ فیکٹرز بہتا ہے سی ثری بی اب سی سی ثری بی کا کیا کام ہے وہ کرواتا ہے اپسونائزیشن اپسونائزیشن میانز کہ بیکٹیریہ کو سپٹیبلز بنا دیتا ہے فیغوسائٹوسیز کے وہ نہیں ہونے دے گا ذائری بات اس کو تو یہ تین فیکٹر ہیں جو موس پیسفک انوالو ہیں انفلمیشن جو اگر بوسٹ ہی ہیں اگر ہوسٹ ڈیفنس ہو رہا تھا اگر اس کو روک دیا تو یہ تین مین انوالو ہوں گے اس میں اس کے بعد ہے کہ انڈو ٹاکسن جو کہ ڈیسیمنیشن میں انوالو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈو ٹاکسن انڈو ٹاکسن کیا ہے کہ اس میں لائپو اور لیگو پولی سکرائیڈ ہوتا ہے لائپو مین کے لپیڈز کے مالیکیولز اور رولیگو سکرائیڈ یا پولی سکرائیڈ اس میں گلوکوز کے مالیکیولز یا کاربوائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں جس کو الو ایس بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کی سیلوال میں ہوتا ہے یہ کیا کرواتا ہے یہ سیپٹک شاک کرواتا ہے جو کہ میننجو کوکسیمیا میں ہو رہا تھا اب آپ دیکھیں کہ جو میننجائٹس تھا اس کی اگر پیتو جانسیز ہم دیکھیں تو اس میں پولی سکرائیڈ کیپسول جو کہ فیگوسائٹوس نہیں ہونے دیا اب یہ جو پہلے تین جو ویلنس فیکٹر ہیں یہ help کرتے ہیں کہ بکٹیریا کو host defense نہیں ہونے دیتے اس کے خلاف اور جو اگلا ہے آخری وہ ہے dissemination کروا رہا ہے تو یہ چار آپ نے نام لیاد رکھنے نیکس چلتے ہیں کہ اس کی اب properties یہاں پہ ایک سلائیڈ ہے کہ جو اس کے اندر پولی سکرائیڈ کیپسول بن رہا ہے اس کی کیا کیا properties ہوتے ہیں یہ بھی بہت important ہے اس لیے اس کی الیک سلائیڈ بنائی ہے کہ یہ چار چیزیں یہ کروا رہا ہوتا ہے اس کی یہ property ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آگے بھی آپ کو help کرے گا virologی میں بھی کیونکہ یہ بہت زیادہ آگے repeat ہوتا ہے کہ پولی سکرائیڈ کیپسول بیکٹیریا میں بھی بہت زیادہ بیکٹیریا آئیں گے اس میں repeat ہوگا اب سب سے پہلے جو اس کے جو پولی سکرائیڈ کیپسول ہے وہ large جو ہے اس کی جو property سب سے پہلی ہے کہ یہ virulence کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ anti phagocytotic ہے کہ host defense نہیں ہونے دے گا بیکٹیریا کو phagocyte نہیں ہونے دے گا اس کو انگلف نہیں ہونے دے گا تو virulence کو بہت زیادہ بڑھا دے گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ serological group کو define کرتا ہے کیونکہ یہ جو کیپسول ہے یہ antigen کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو یہ serological group یعنی laboratory diagnosis میں بھی involve ہے جو دوسرا laboratory diagnosis میں یہ involve ہے کہ یہ spinal fluid کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس capsule کے antigen کو کیونکہ meningitis جس patient core اگر اس کا spinal fluid ہیں تو اس کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ present ہے یا نہیں ہے تو کیپسول کی یہ بھی importance ہے اس کے علاوہ جو ہم vaccine بناتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی important ہے کہ as a antigen ہم اس کو use کرتے ہیں body کے اندر ڈالتے ہیں پھر اس کے خلافہ antibodies بننا شروع ہو جاتی ہیں تو کیپسول کی یہ چار main properties آپ نے نہیں بھولنی یہ ہر bacteria جس کی pathogenesis میں polysecret capsule ہے اس میں یہ چاروں باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے اور یہ اس طرح میں سیم ہوں گے next چلتے ہیں کہ اس کی predisposing factors کیا کہیں اب اس کی بھی الارک سلائٹ بنائی ہے کیونکہ predisposing factors کو ہم الارک discuss کرتے ہیں ایسے patient جن میں complement system کی deficiency ہو جائے یعنی c5 سے c9 یہ جو complement system ہے یہ c1 سے c9 تک ہوتا ہے تو اس میں most specific c5 سے c9 ہوتا ہے کہ اس کی deficiency اگر ہو گئی ہے تو پھر patient کو اگر ایک بار منجو کوکسیمیا ہو گا تو بار بار ہوگا recurrent ہوگا تو یہ پہلا disposing factor ہے دوسرا یہ ہے کہ splenic اور anemic patient جو ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی blood کا کوئی مسئلہ ہے جس کا splen پہلے سے خراب ہے یا اس کو blood loss کی کم بھی ہے blood کام میں اس کا تو اس میں بھی infection کے بہت زیادہ پھیلنے کے چانسز ہیں کہ اس کو منجو کوکسیمیا بہت زیادہ جلدی ہوگا تو یہ دو چیزیں لیٹ کمپلیمنٹ اور splenic anemic patient یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے نیکس چلتے ہیں کہ اس کی characteristics کیا کیا ہیں اب بھی اس کی characteristics جو ہیں کچھ جو ہیں journal ہیں کہ جو ہمیں same آ رہی تھی اور باقی جو specific ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے یہاں پہ colors سے آپ نے یاد رکھنا ہے اب سب سے پہلے gram negative bacteria ہے ہم نے آج شروع کی ہیں تو یہ gram negative اور diplo کوکائی ہے یعنی دو قسم کے اس میں کوکائی ہوتے ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ اس کی encapsulated pyogenic bacteria ہے اب ہم نے پچھلی جو bacteria تھا جو ہم نے پڑھا تھا viridens streptococcus viridens اس میں streptococcus viridens نہیں سوری streptococcus pneumoniai اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ تین قسم کے encapsulated pyogenic bacteria ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کہا تھا آپ نے یاد رکھنے ہیں اس میں ایک streptococcus pneumonia تھا دوسرا یہ والا ہے جو نیزیریا meningitis ہے اور تیسرا hemophilus influenza ہے جو کہ ہم نیکس ڈسکس کریں گے تو اس کی یہ property ہے یہ تو گئی جنرل آپ جو specific property ہیں کہ اس کے جو diplo کوکائی ہے وہ kidney shape ہوتا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک picture سے بھی سمجھایا یہاں پہ اس picture پہ اگر آپ گور کریں تو یہاں پہ یہ kidney shape beans دکھایا گیا ہے تو اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ایک پلائے ہوتا ہے جو کہ اس کی cell wall کے اوپر surface کے اوپر ہوتا ہے اس کی کیا property ہے کہ وہ antigenic variations کرواتا ہے chromosomal rearrangement کرواتا ہے یعنی کہ mutations اگر اس میں اور ہی ہوگی یا chromosome کے structure میں کوئی فرق آ رہا ہوگا تو اس میں یہ help کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے اس کی جو سیرو ٹائپس ہیں وہ more than hundred ہیں یعنی hundred سے بھی زیادہ ہیں اس کی vaccine موجود ہے سیرو ٹائپ میں لیکن اس کی میں پھر سیرو ٹائپ replacement وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کی specific characteristics یہ تین یاد رکھنی ہے اور general بھی آپ نے لازمی سے یاد رکھنی ہے next چلتے ہیں کہ اس کی laboratory diagnosis ہم کیسے کریں گے کیسے یہ diagnose ہوگا کہ patient کو نیزیریا مننجائٹس ہی ہے اب general test دو ہیں اور باقی جو چار تین test ہیں وہ ہیں specific test general test وہی ہے کہ gram training کریں گے gram positive negative bacteria کو اس کے لئے smear culture کرتے ہیں اس میں اس کا جو gram positive جتنے بھی بکٹیریا اس میں جو color ہے وہ یہ والا crystal violet آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ catalase positive یہ ہوتا ہے اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے catalase septococase sub catalase negative تھے یہ catalase positive ہے یہ catalase positive means کہ اس میں جو catalase enzyme ہے وہ H2O2 کو water اور oxygen میں convert کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ specific test کی طرف آتے ہیں جو کہ اس بکٹیریا میں ہی involve ہوتے ہیں سب سے پہلا test ہے کہ oxidase positive test جو کہ ہم چوکلیٹ اگار کے اوپر کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک پیکچر سے سمجھاتا ہوں اس کو یہ levinson کی پیکچر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے چوکلیٹ اگار یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ جو white white آپ کو دکھ رہا ہے یہ filter paper ہے اور filter paper کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ oxidase test ہے نا تو oxidative agent یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد جو left side پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر نا بیکٹیریا کو جو ہے اس کو یہاں پہ رب کریں گے تو اس کا color یہاں پہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ یہ purple color ہو گیا اور یہاں پہ کچھ اور color ہے تو اگر purple color بن جائے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ positive test ہے اور اگر purple color نہ بنے تو نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ جو oxidase test ہے یعنی zerium meningitis positive دیتا ہے یعنی purple color اس میں بن جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے پیچھے آتے ہیں یہاں یہاں پہ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ oxidase agent filter paper پہ ڈال کے بیکٹیریا غراب کریں گے تو purple color بن جائے گا جس کو ہم positive test بولیں گے دوسرا specific test ہے کہ یہ maltose کو ferment کر دیتا ہے maltose میں اس کے glucose کے دو سب یونٹ جو ہوتے ہیں اس کو maltose بولا جاتا ہے اس کو یہ fermentation کروا دے گا اکسیجن کی غیر موجودگی میں بھی اس کے اس میں گیا ہوتا ہے کہ پانچ پرسنٹ چوکلیٹ شی بلڈ کو لے کا یا اس کے ساتھ antibiotics کو ملا دیا جاتا ہے کون کون سے antibiotics vancomycin polymixin اور nitratin اس لئے اس کو vpn اگار بھو رہے ہیں تو یہ test بھی یوز کیا جاتا ہے یہ specific نیزیریا مننجائٹس کو نیزیریا غنوریا ان دونوں میں differentiate کرنے کے لئے یہ test یوز کیا جاتا ہے تو تین test یہ والے specific اور دو یہ جنرل test ہو گئے یہ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے ہم ٹریٹمنٹ میں جو ہم پینسلین جی دے گئے جو کہ most common ہے اس میں اور پینسلین جی ہم اس لئے دے رہے ہیں کہ اس میں اس کے خلاف کوئی resistance پیدا نہیں ہوگی اس میں کوئی بیٹا الیکٹرمیز موجود نہیں ہے جیسے کہ پیچھے بیکٹیریا میں کچھ ایسے بیکٹیریا تھے جس میں resistance پیدا ہو رہی تھی اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کو ہم سیف ٹرائیک زون بھی دے سکتے ہیں سیف ٹرائیک زون کیا ہے کہ third generation cephalosporin ہے کیونکہ باقی جو cephalosporin ہے وہ meningitis کے لئے اتنی effective نہیں ہے third generation ہی ہوتی ہے تو اس لئے ہم third generation کو یہاں پہ use کر رہے ہیں تو یہ drug drug آپ کو یاد ہونے چاہیے next چلتے ہیں کہ اس کی prevention کیا ہے prevention اس کی تھوڑی سی interesting ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کے خلاف vaccine جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اسی vaccine کے متعلق ہم discuss کریں گے یہاں پہ اب اس کے جو group مختلف قسم کے group ہوتے ہیں meningitis کے نظریہ meningitis group a b c y یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اب جو group a ہے وہ اس کے بہت زیادہ epidemics ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ اسی لئے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا group ہے جس کے بہت زیادہ epidemics ہو رہے ہیں اب جو vaccine ہے وہ جو وہ دو قسم کی عورتی ہے ایک تو ہے کہ group a c y اور w 135 اس کے خلاف ایک بنی ہوئی ہے اور ایک ہے کہ group b کے خلاف بنی ہوئی ہے دو قسم کی vaccine ہے اب جو یہ پہلی vaccine ہے اس میں ہم polysaccharide capsules جو تھا اس کا وہ ہم antigen کے طور پر یعنی immunogen mean کے antigen antigen mean کہ foreign particle کے طور پر ہم patient کو دیتے ہیں بیکٹیریا کا پھر وہ body میں جا کے اس کے خلاف انٹی bodies بننا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم اس group کے خلاف vaccine دے رہے ہیں اور اگر group b ہے تو اس میں ہم polysaccharide capsules نہیں دیں گے اس میں ہم کچھ اور چیزیں دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ factor h binding protein دیں گے اس کے علاوہ ہم نیزیریل ڈہین مالکیول اے دے دیں گے یہاں پہ ایک green blue color آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ نیزیریل ہیپرین بینڈنگ پروٹین اور چوتھی جو ہے outer spelling غلط ہے یہاں پہ چینج کر لینا ہے outer membrane vesicle containing pore وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس میں ہم polysaccharide capsules کے بتائے یہ چار چیزیں دے کے اس کے خلاف پھر انٹی باڈیز بنواتے ہیں group b میں اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو group a ہے وہ بہت زیادہ common ہے اس کے لئے polysaccharide capsules دے رہے ہوتے ہیں as a antigen تو یہ چار نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ اس کی substrain یا سارے group کا آپ کو پتہ ہو اب یہ جو دو قسم کی vaccine ہیں یہ آگے اس کی دو اور قسم کی forms ہوتی ہیں جس کو ایک ہے conjugated vaccine اور دوسری ہے non conjugated اب conjugation سے آپ یاد رکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ mix کر رہے ہوں گے اس میں کسی اور چیز کی اضافہ کر رہے ہوں گے اب جو conjugated vaccine ہے اس میں polysaccharide capsules تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ایک carrier protein کو ملا لیتے ہیں کون سی carrier protein diphtherial toxoid carrier protein کہ وہ اس کی absorption میں help کرے گی اور diphtheria ایک اور bacteria اس کو آگے بھی ہم نے discuss کرنا ہے اس کی جو toxoid ہوتی ہے یعنی اس کی جو antibodies ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم اس antigen کو capsules کو ملا لیتے ہیں اور پھر patient کو دے دیتے ہیں اس کو conjugate vaccine بولا جاتا ہے اب اس میں active passive donor immunization اکٹھی ہو رہی ہے active mean کے polysaccharide capsule دے رہے ہیں as an antigen اور passive mean کہ یہاں پہ diphtheria toxoid یعنی antibody دے رہے ہیں تو passive immunization بھی ہو رہی ہے اب جو ہے کہ ایک اور combination بھی ہے اس کا کہ اگر ہم c y plus hemophilus influenza کو tetanus toxoid کے ساتھ ملا دیں تو اس کی بھی conjugation بن جاتا ہے یہاں پہ diphtheria toxoid تھا یہاں پہ tetanus toxoid ہے جو tetanus کی جو ہے انٹی بوڈی ہے اس کو tetanus toxoid بولا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم couple کر سکتے ہیں اس قسم کے گروپس کو c y اور hemophilus influenza کے گروپس کو تو یہ بھی conjugated vaccine یہ دو قسم کی ہے اس کے بعد جو non conjugated vaccine ہے اس میں صرف ہم capsule دیتے ہیں polysecret capsule یہاں پہ capsule نہیں لکھا ہوا وہ آپ نے لکھ لینا ہے polysecret capsule صرف دیتے ہیں اسی کے خلاف پھر انٹی بوڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہی as a immune system کام کرتی ہے اب یہ تو ہو گئی vaccine کی کہانی ساری اب اس کے بعد کچھ drugs بھی ہیں جو کہ ہم profilactically دیتے ہیں سب سے پہلا drug ہے ریفمپین اور دوسرا ciprofloxacin اب جو ریفمپین ہے وہ first line tb drug ہے اور ciprofloxacin فروروکنولونز ہے وہ ہم ان patients کو دیتے ہیں جن کو جن کا بہت زیادہ close contact ہو ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ اس چیز کو پھیلا سکتے ہیں یعنی اورفرینجل کیریج جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے ہم ان drugs کو دیتے ہیں تاکہ یہ transmit نہ ہو transmission اس کی کم سے کم ہو اور تب ہی اس سے ہم بائے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہوا یہ bacteria ختم vaccine اور drugs آپ نے یاد رکھنے ہیں اب quickly اس کا review کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو end کریں گے سب سے پہلے نیزیریا مرنجائٹس یہاں پہ آپ نے مرنجیز سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے دوسرا نام اس کا مرنجو کوکس ہے کران نیکڈی بیکٹیریا میں یہ سب سے پہلا بیکٹیریا ہے اس کے بعد diseases میں یہ جنرل مرنجائٹس اور specific مرنجو کوکسیمیا کروا رہا ہوتا ہے اس کوکسیمیا میں تین condition ہے petitional hemorrhages decimunity interscolar coagulation اور water fried richson syndrome یہ تین باتیں لازمی یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ اسپی کے لئے کہ اس میں جو petitional hemorrhages کیسے بن رہی ہیں کہاں بن رہی ہیں اس کی کیا کیا properties ہیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے بعد habitat میں ہم نے دیکھا کہ یہ upper respiratory tracks یہ habitat اس کا ہوا اور transmit یہ respiratory droplets اور secretion سے ہوتا ہے اس کے بعد pathogenesis میں جنرل pathogenesis دیکھی کہ یہ سب سے پہلے colonize کہاں پہ ہوا respiratory attack میں پھر blood stream مرنجیز میں پہوجینک انفیکشن کروا ہے چار قسم کے virulence factor تھے اس کے polystriac capsule IGA factorage binding protein اور endotoxin یہ تین جو تھے یہ immune system کو defense کو روک رہے تھے اور یہ decimality infection کروا رہا تھا مرنجیز کوکسیمیا والا نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ properties polysecrate capsule کی کون کون سی ہیں جو کہ جتنے بھی capsule کے bacteria یا virus آئیں گے اس میں سب میں common ہوں گی ایک کہ virulence کرواے گا دوسرا laboratory diagnosis میں serological groups کو detect کرے گا detect spinal fluid میں ہوگا اس کے لئے vaccine میں involve ہوگا یہ چار باتیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے predisposing factor کون کون سے تھے ایسے patient جن میں complement system کی efficient ہو یا splenic inemic patient ہو اس میں یہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ host defense نہیں ہوگا اس کے بعد characteristics میں ہم نے دیکھا کہ گرام negative diploco کیا encapsulated pyogenic bacteria جو کہ ہم نے theme discuss کیے specific properties جس جنرل test گرام staining کی ہوتی catalyze positive ہوتا ہے catalyze positive آپ نے یاد رکھنا specific test ہے اس کے کچھ oxidase positive test chocolate agar اس کے علاوہ maltose ferment کر دیتا ہے دوسرا test تیسرا thayn martin agar اگار اس میں use ہوتا تین specific اور دو جنرل test یہ والی auspik کے لئے slide ہوگی oxydase test یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ purple color positive test یہاں پہ دے رہا ہے treatment میں penicillin g اور septraxone دیں گے اس کی resistance پیدا نہیں ہوتی یہ دو drug اس میں دے سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد prevention میں دیکھا کہ کون سی strain اس کی common ہے group ایک اس میں common ہے vaccine vaccine دو قسم کی ایک group b کے خلاف ہے ایک acy اور w 135 کے خلاف ہے کون کون سے اس میں antigen دیں گے اور کون 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 سی اس کی forms ہیں conjugate vaccine ہے اس کے بعد non conjugate vaccine کون سی ہے اور کون سے ایسے drugs ہیں جو ہم profile active دے سکتے ہیں ریفم پین سی پلو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں اور باقی بیکٹیریا کی ویڈیو کو لازمی سے دیکھ لیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی سے شیئر کریں اگر آپ کو سمجھ آگیا تو اس ویڈیو کو اللہ حافظ